اللہ اکبر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا شافیہ سوشل میڈیا پہ آج دو سوالات ہیں بلکہ ان کو دو سوالات نہیں کہنا چاہیے دو اشکال کہنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ دو اعتراضات کہنا چاہیے یعنی جو بیانات میں نے کیے اب تک روحانیت کے اوپر ان کے اوپر دو اعتراضات ہیں یا ان کو آپ دو سوالات کہہ سکتے ہیں لیکن ان دونوں سوالات کے جوابات مختلف بیانات میں میں کسی حد تک دے چکا ہوں لیکن سننے والوں کی تسلی نہیں ہوئی اس لیے انہوں نے بقائدہ اعتراض بنا کر یا اشکال بنا کر یا سوالات بنا کر ہمیں سینڈ کیا تو میں نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے کہ میں اس کو واضح کر دیتا ہوں اگر میرے واضح کرنے سے یا مفصل بیان کرنے سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے میں حاضر ہوں تو وہ سوالات آپ سن لیجئے یا وہ اعتراضات اشکالات سن لیجئے گا دلچسپ بھی ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی نفع ہوگا لیکن سوالات کے یا اعتراضات کے یا اشکالات کے جوابات سننے کے بعد آپ اپنے پیروں کے بارے میں بدزن ہوگے تو شافی کا قصور نہیں ہوگا اگر تو جہاں جہاں جھڑے ہو جن جن عاملین کے ساتھ جن جن پیروں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے جن کو آپ کتب غوث عبدال سمجھتے ہو میں تو ان کو مداری کہتا ہوں لیکن ظاہر ہے وہ آپ کے لئے قابل اعترام ہے اور ہونے بھی چاہیے سو فیصد اگر آپ نے ان سے نفع اٹھانا ہے میں تو مداری اس لئے کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اور ہماری نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کس طرح بے رحمی کے ساتھ بھمر میں اتارا ہے اور برباد کیا ہے تو اس لئے یہی میری فطری کہلے کے نفرت کا اظہار ہوتا ہے لیکن اگر آپ میرے جوابات کو سن لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نفرت کئی گناہ میرے سے بھی بھڑ جائے اور آپ مجھے کہیں کہ شافی صاحب آپ پیشے ہو جائیں آگے جواب ہم دیتے ہیں تو اس لئے ان اعتراضات کو سننے کے بعد اگر آپ اپنے پیروں سے عاملین سے نامنہاد بزرگوں سے بدگمان ہوگے تو شافی ذمہ دار نہیں ہے پہلا اعتراض یا پہلا اشکال یا پہلا سوال یہ ہے حضرت صاحب السلام علیکم آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تعویزات جلائے تو اس کی نسلیں برباد ہو جائیں گے جبکہ ہر عامل تعویزات استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے جس میں سے کچھ تعویزات پینے کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ جلانے کے لیے ہوتے ہیں بلکہ عاملین گھر میں دھونی دینے کا بھی کہتے ہیں جبکہ آپ کا موقف بلکل برعکس ہے آپ برعکس بات کر رہے ہیں جو ہم نے کبھی پہلے نہیں سنی اسی کا نام تو شافی ہے اسی کا نام تو شافی ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی اس لیے کموں پیش تعویزات جلانے والا کام ہر کسی نے کیا ہوگا جس کا کسی بھی عامل کے ساتھ واسطہ پڑا یا علاج کروایا اب جو ایسا کر بیٹے ہیں وہ مجھ سمیت پریشان ہیں مگر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور آپ ہمیشہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں مگر اس مسئلے پر آپ نے بھی کوئی ابھی تک تفصیلی بیان نہیں کیا جس میں آپ نے دلیل کے ساتھ واضح جس میں آپ نے دلیل کے ساتھ واضح کیا ہو کہ تعویزات جلانے سے بربادی آ جاتی ہے جو نسلوں کو بغدنا پڑتی ہے بہت مسترب ہوں پریشان ہوں ہمارے حال پر رحم فرمائیں اور ہماری صحیح رہنمائی کریں کہ ہم کس طرح اس وبال سے بچ سکتے ہیں اب غلطی ہماری ہے اور سزا دوسروں کو کیوں ملے یہ ہیں محمد اکرام اللہ نیازی صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے دوسرا سوال بھی میں پڑھ دیتا ہوں دوسرا سوال ہے اسی طرح آپ نے بیری کا درخت کاٹنے کے حوالے سے بھی جو کلام کیا ہے وہ ہم نے پہلے نہیں سنا آپ نے فرمایا ہے کہ خاندان کا نقصان ہوتا ہے مگر خاندان کا نقصان کیوں ہوتا ہے جننات دشمن کیوں بن جاتے ہیں اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ کی رہنمائی سے بہت سے اشکال ختم ہو جائیں گے اور مخلوق خدا لاعلمی میں برباد ہونے سے بھی بچ جائے گی یہ بھی سوال محمد اکرام اللہ نیازی صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے یعنی دو سوالات ہیں دوسرے کو تو بھی چھوڑ دیتے ہیں پہلے پہلے کی بات کر لیتے ہیں اب پہلے سوال کا جو لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرات جو پہلے بیانات توجہ کے ساتھ سنتے ہیں یہاں آتے ہیں یا سوشل میڈیا پر سنتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ میں مخلوق خدا کو تعویز جلانے سے روکتا ہوں کہ آپ تعویزات مت جلاؤ تعویزات جلانے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو علم ہی نہیں ہے اور جنہوں نے دیا ہے ان کو روحانیت کا علم نہیں ہے میرا خیالہ میرا فکرہ نہیں سمجھ پائے تعویزات جلانے کے بعد عوام کے ساتھ مطلب میں نے جلائے ہیں تو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے تو جس نے یہ تعویز مجھے دیئے ہیں اس کو تعویز دینے کا علم نہیں ہے کہ تو تعویز دے رہے تو جلانے کا کہہ رہے تو تیرے ساتھ کیا ہونے عرض یہ کر رہا ہوں نہ آمل کو پتا ہے اور نہ مریض کو پتا ہے یعنی نہ معالج کو پتا ہے نہ مریض کو پتا ہے نہ تجھ کو پتا ہے نہ مجھ کو پتا ہے یہ کل روحانیت ہے مسلمانوں کی یا کل یہ کمال ہے عملیات کے میدان میں مسلمانوں کا اور کہلواتے کیا ہیں میں کتب ہوں میں غوث ہوں میں عبدال ہوں حقیقت میں یہ کیا ہے مداری حقیقت میں کیا ہے مداری یہ ڈگڈگی بجاتے ہیں ہماری ہر وہ کمزوری پکڑتے ہیں جو انسان کے اندر کموپیش ہوتی ہے پھر اس سے ہی ہمیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں کیوں تعویزات جلانے والا عمل اتنا مرغوب ہے تعویز پینے کے لیے دینا تعویز دبانے کے لیے دینا تعویز جلانے کے لیے دینا تعویز لٹکانے کے لیے دینا یہ چار صورتیں ہیں نا ان چار صورتوں میں سے کوئی بھی چال چلی جائے تو گاہک مطمئن ہو جاتا ہے اور میری طرح کا سدھا سدھا بندہ ہو اللہ سے مانگو دعا کرو درد پاک پڑو استغفار کرو اے رہتے کوئی گالبات نہ ہوئی اے گلانتیں مولوی بھی کر دینے اے رہے میں کرایا پار گئے آئے ہیں ان انٹرخانہ لگا لگی تھی تو ہمارے ساتھ اظہاری بات پھر لوگ اسی تھی تاکہ رویہ ان کا ہوگا اور ہم کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس لیے ہمیں برا بھی نہیں لگتا برا بھی نہیں لگتا جبکہ نفسیات کو دیکھتے ہوئے آپ تعویز لٹکانے کے لیے دبانے کے لیے جلانے کے لیے پلانے کے لیے چاروں طریقے استعمال کر لیتے ہیں یا ایک چال چال جاتے ہیں تو آپ کا گہاک جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا کیسے مطمئن ہو جاتا ہے دیوبند حضرات کے پیشواہ ہیں مولونا رشید احمد گمگوئی صاحب وہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک صاحب آئے یعنی ان کے متعلقین میں سے ان کے عقیدت مندوں میں سے میرے پاس ایک صاحب آئے اور انہیں اسرار کیا کہ مجھے تعویز دیں مجھے تعویز دیں میں نے انہیں بے شمار مرتبہ کہا کہ میں تعویزات بھلا کام نہیں کرتا مجھے نہیں آتا لکھنا میں تعویز نہیں دے سکتا لیکن ان کا اسرار تھا یعنی ان کے عقیدت مند کا اسرار تھا کہ مجھے تعویز دیا جائے مجھے تعویز چاہیے تعویز کے بغیر میرا گزارہ نہیں ہے یعنی انہوں نے اسرار کیا تو رشید احمد گنگوئی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے کاغذ لیا کاغذ پر پر میں نے لکھا میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں تو جو ہے جب رشید احمد گنگوئی صاحب نے انکار کیا کہ بھئی مجھے یہ کام نہیں آتا یہ عاملین کا کام ہے اور میں عالم دین ہوں میرے سے اللہ رسول کی بات سننی یہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو بسم اللہ یہ کام عاملین کا ہے لیکن کیونکہ اس کا حسن زن تھا کہ میں بزرگ ہوں وغیرہ وغیرہ تو اس کا اسرار تھا جی گھر میں پریشانی ہیں تو آپ جو ہے بیمار ہیں کوئی تو ان کے لئے تعویز دے دیں تعویز دے دیں تعویز دے دیں اب وہ عقیدت ماند بھی ایک تعلق بھی ہے تو جب اس نے مجبور کیا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں نے پھر کاغز پر لکھ کر جان چھڑائی کہ یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں تو میں نے کاغز کو پیہ کیا تعویز بنا کر اس کو دے دیا لو یہ تعویز ہو جاؤ تمہارا کام ہو جھے گا لو یہ تمہارا کام کر دے گا یہ تعویز ہے ایک تو تعویز کی یہ حیثیت ہوتی ہے اسی طرح ایک میرے ملنے والے ہیں مولتان میں ان کو کسی نے تعویز کے لئے مجبور کیا جبکہ ان کا تعویزات کے شعبے کے ساتھ یا عملیات کے شعبے کے ساتھ دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے ان کو جب مجبور کیا کہ تعویز دیں تعویز دیں تو وہ مجھے کہنے لگے حضرت صاحب اب میرے سمجھ میں نہ آئے کہ میں کیا لکھ کر دوں میں لکھنے لگا میں نے سوچا کہ میں اس کو بسم اللہ لکھ کر دی دیتا ہوں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دیتا ہوں تو جب میں نے لکھنے لگا تو مجھے بسم اللہ لکھنی نہ آئی کیونکہ مجھے عرب یاد نہیں تھے میں ڈھر گیا کہ میں نے کہا کہیں عرب غلط لگے تو مجھے گناہ ہوگا تو میں بسم اللہ بھی نہ لکھ سکا تو جس بندے کو حضرت صاحب بسم اللہ شریف عرب کے ساتھ لکھنے نہیں آتی وہ قرآن کی کوئی اور آیت کیسے لکھ کے دے سکتا ہے تو میں کچھ بھی نہ لکھ کے دے سکا پھر میرے اللہ نے دل میں ڈالی کہ یار عزت تو بچانی ہے میں نے کاغذ بھی لکھا سیون ایٹی سکس تمجھو ہے میں نے پہلے یہ دیکھیں یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر آپ اپنے پیروں کے بارے میں عاملین کے بارے میں نامنہاد بزرگوں کے بارے میں کتبوں کے بارے میں عبدالوں کے بارے میں ولیوں کے بارے میں نامنہاد اصل والے نہیں نامنہاد جن کو آپ نے پکڑا ہوا ہے بدزن ہوگے تو شافی کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ شافی نے اب آئینہ دکھا کر چھوڑنا ہے اور آپ کے اندر سے کہلوانا ہے کہ یہ مداری ہیں یہ کیا ہے مداری ان کو عملیات کا روحانیت کا کوئی علم نہیں ہے اب انہوں نے جان شرانے کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے کاغذ پہ کیا لکھا سیون ایٹی سکس انہوں نے لکھ کر اس کو دے دیا اس کا کام ہو گیا کچھ دن کے بعد ان کا فون آیا کہ آپ نے کیا کمال تویز دیا ہماری پریشانی ختم ہو گئی یہ ہے گمان یہ ہے گمان اگلی بات ایک عامل تھے ان کے پاس خاتون گئی ان کو جا کر کہا کہ مجھے تعویز دے دیں کہ میری میرے شہر سے جان چھوٹ جائے کیا ہو جے میری میرے شہر سے جان چھوٹ جائے یعنی میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں سب سے زیادہ تعویز یہ والا چلتا ہے بیماری جادو کا اتارا بندش کا کھولنا بندش کا لگانا وغیرہ وغیرہ یہ سارے تعویزات الگ ہیں جو تعویز سب سے زیادہ چلتا ہے جس کے لئے خواتین اپنا زیور بیچ بیچ کے پیسہ بیجتی ہیں وہ ہے اپنے میاں کو دمچھلا بنانا نجائز محبت کو پانا نجائز تعلقات کو استوار کرنا کسی کو اپنا غلام بنانا اسی طرح کسی کے ساتھ نجائز یا جائز تعلقات ہیں ان کو ختم کرنا تو یہ والا تعویز جو ہے یہ سب سے زیادہ بکتا ہے یا سب سے زیادہ چلتا ہے جس کے پاس یہ والا تعویز ہوگا یعنی آمل کے پاس اس کی عملیات کی ہٹی سب سے زیادہ چلتی ہے وہ ایک خاتون ہے ان کی آپس میں میاں بیوی کی بندی نہیں وہ ایک آمل کے پاس چلے گی اس کو جا کر کہا کہ مجھے ہلاکت کا تعویز دے دو کہ میری میاں سے جان چھوٹ جائے اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ میں آپ کو ہلاکت کا عمل دے دوں اور وہ تم استعمال کرو اور تمہارا میاں مر جائے اور تمہارے جان چھوٹ جائے اور تو یہ تب ایسی بھی گناہ کا کام ہے یہ میں نہیں کرتا ہاں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو محبت ورے زندگی عطا فرمائے آپ کے دلوں کو اللہ جوڑ دے اور میں پڑھنے کے لیے دیتا ہوں یہ پڑھو اللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشگوار کر دے گا لیکن اگر آپ یہ کہو کہ میں تعویز دوں اس سے تیری جان چھوٹ جائے تو تیرا شہر مار جائے وہ میرے پاس نہیں اب عورت نے وہ رونا پیٹنا ڈالا جی میں اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں شاہتی جس نے کل مرنا ہے وہ آج مرے مجھے تعویز دیں اب توجہ کے ساتھ سنیے گا جب وہ خاتون نے اتنا مجبور کر دیا مجھے تعویز دیں مجھے تعویز دیں میں نے تعویز کے بغیر گزارا نہیں ہے جس طرح مجھے لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب بس آپ ایک نگاہ کر دیں آپ یوں کر دیں آپ یوں کر دیں شاہ فی صاحب اللہ نے آپ کو یوں نوازہ ہوا ہے آپ کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل آپ یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا تو بسہ اوقات انسان کو پھر جان چھوڑانے کے لیے بھی کوئی ٹیکٹ جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے بھی اپنا تعلق بچانے کے لیے بھی اسی طرح جب اس عامل کو ان بزرگوں کو مجبور کر دیا کہ نہیں تعویز دیں آپ کے پاس ہے میں وہاں رل گئی ہوں میں خود کو شکار لوں گی میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ یہ ہو گیا اس زمانے میں پانچ روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی پانچ روپے ایسے ہی تھا جیسے آج آپ کسی کو تعویز دینے کے لیے پچاس ہزار مانگ لیں ٹھیک ہے لوگ آتی ہیں نا تعویز کے لیے تو آپ ہر بندے سے پچاس ہزار مانگنا شروع کر دیں تو کتنے لوگ ہیں جو پچاس ہزار کا تعویز لیں گے باغ جائیں گے سارے کوئی ایک عدد رکے گا تو اس زمانے میں پانچ روپے بہت بڑی رقم تھی تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ توں اس سے پانچ روپے مانگ کہ ہلاکت والا تعویز بہت مہنگا ہوتا ہے تو نہ اس کے پاس پانچ روپے ہوں گے نہ یہ دے گی اور نہ تجھے تعویز دینا پڑے گا تو اس کام سے بچ جگہ انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر پہ تو تعویز ہے نہیں اور اگر میں تعویز بنوا کر کسی سے دیتا ہوں تیرا کام ہو جائے گا لیکن وہ تعویز مہنگا بڑا اس پہ لاغت بہت آتی ہے جنات کا خرچہ ہوتا ہے خیرات دینی پڑتی ہے تو اس کے اوپر پانچ روپے لگیں گے عورت ایک دفعہ تھوڑی سیمی اس کے بعد کہنے لگی آپ تعویز بناو میں کل آتی ہوں یعنی میرا کام کرواؤ میں کل آتی ہوں اس نے واللہ عالم کیا بیچا کیا کیا کہاں سے پیسے بٹو رہے کہاں سے چوری کیے وہ پانچ روپے لے کر ان بزرگوں کے پاس آگئے چال تو دھری کی دھری رہا کہ چال ساری ختم ہو گئی انہوں نے تو بچاروں نے اپنی عزت بچانے کے لیے ایک بیریئر کھڑا کیا تھا کہ بھئی پانچ روپے مہنگوں نہ ہوں گے نہ دے گی تو میری جان بچ جائے گی وہ کہیں سے چوری کر کے جس طرح بھی یہ پانچ روپے لے آئی اب کیونکہ احد ہو گیا ہوتا پانچ روپے لگتے ہیں اب پانچ روپے مل گئے اب ان کو تعویز دینا پڑا اب انہوں نے تعویز لکھا تیرہ خسم مرے نہ مرے تو میرے پانچ کھرے تعویز اب کیا لکھا جا رہا ہے تیرہ خسم مرے نہ مرے میرے پانچ کھرے تعویز کو فولڈ کیا تعویز کو فولڈ کرنے کے بعد انہوں نے اس خاتون کو دے دیا اس کو جا کر کہا کہ پیٹی کے پاوے کے نیچے جو پیٹی کا پایا ہوتا ہے اس کے نیچے یعنی بھاری وزن کے نیچے آپ نے رکھ دینا ہے تو بندہ تیرا پھڑکوے سی پھٹے لگ جے گا یعنی بندہ تیرا مر جے گا کام ہو جے گا اب وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے تھا کہ میں نے اس کے اندر یہ لکھا کیونکہ پانچ سر پہ مانگے جو تقاضہ تھا بورا ہو گیا تھا وہ اس نے جا کر پیٹی کے نیچے یعنی اس کے پائے کے نیچے رکھ دیا وزن کے نیچے رکھ دیا اب قدرت کا نظام چلا بندہ اپنی آئی سے مر گیا جس طرح پہلے دو میں نے مثالیں یا دو باتیں سنائی کہ حالات کی گردش کام ہو گئے اسی طرح ایام کی گردش تھی بندہ اپنی آئی سے مر گیا بلے بلے تھی گئی اب وہ خاتون ڈرمے کر رہی ہے میں مر گئی میں تیرے نالی جانا ہے تو منہوں کیڑے آس رہے تے چھڑ گئے ہیں منہوں یہ دی کور چپا دو جس طرح عورت مکر کرتی ہے اب وہ مکر کرتی رہے اب جب ہوئے نہ کل ہو گئے تو بات ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی اس کے بعد ہوا دس ماں اب صرف توجہ کے ساتھ بات سنیے گا کیا ہوا دس ماں دس میں پہ جو سہیلی اس عورت کو ان بزرگوں کے پاس لے کر گئی تھی وہ بیٹھی تھی اس کو کونی مار کر کہتی ہے تیجے دینی کام ہو گیا سی تیجے دینی کام ہو گیا سی کہنے دا ہے پانجر پہ لینے نے تو میں کہا تو پانجر لے میں کار کرا کر پہ یہ پانجر جا کے دیتے انہیں تویز لے کے دیتا مکو ٹھپیا گیا تیجے دین پھٹے لگ گیا میری جان چوٹ گئی ہے کس کو یہ بات بتائیے اپنی سہیلی کو سہیلی فوراں گئی اس کے سسرال کے گھر میں تو آڑا بندہ مریا نہیں بندہ ماریا گیا ہے بندہ مریا نہیں بندہ ماریا گیا ہے یہ کہانی ہے کوہرام مچ گیا دونوں خاندان اب آپس میں گتھ مگتھا ہو گئے لڑائی جگڑا شروع ہو گیا بات چلے گی تھانے میں جب تھانے میں بات گئی کیسے مارا تویز کے ذریعے تویز کہاں سے لیا تھا فلان بزرگ سے اب وہ پولیس چلے گئی اس آستانے پہ اب سنو جب وہ پولیس آستانے پہ گئی ان سے جا کے پوچھا کہ آپ نے جی تویز کے ذریعے بندہ مار دیا اس نے کہا میں آج تک چڑی نہیں مار سکیا تھا میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں انہوں نے عورت کو سامنے کیا اس عورت کو آپ نے پانچ روپے لے کر تویز دیا ہے کہ نہیں دیا انہوں نے کہا جی تویز دیا ہے بندے مارنے کے لیے تویز نہیں دیا میں نے تویز دیا ہے پانچ روپے بھی لیئے ہیں جو اس وقت بہت معافضہ تھا جس راج کل کچھ پچاس زار لے لے پانچ روپے بھی لیئے ہیں تویز بھی دیا ہے لیکن خدا کی قسم وہ بندہ مارنے والا تویز نہیں ہے تویز کہاں ہے پیٹی کے نیچے دبائے اب خاتون بھی اس کے جو سسرال والے ہیں وہ بھی یعنی جو متاثرین ہیں جن کا بندہ مارا ہے وہ بھی اب پولیس بھی وہ بزرگ بھی اب اس گھر میں پہنچ گئے نکالو جی تویز تویز نکالا پیٹی کے پائے کے نیچے اس نے کہا جی کھول لو پڑھو لکھا تھا تیرا خسم مرے نہ مرے تے میرے پانچ گھرے اب مجھے بتاؤ تو اس میں کون سی ایسی بات لکھی ہوئی ہے کہ جس سے بندہ مار جائے گا یہ عورت میری جان نہیں چھوڑتی تھی تو اس لیے میں نے اپنی جان چھوڑانے کے لیے میں نے پانچ روپے کی شرط لکھی یہ کہیں سے چوری نکال کر لے آئی تو میں نے اس کو یہ عبارت لکھر دے دی ہے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو دلوں کے بیت جانتا ہے میں نے بچنے کی حد تل امکان کوشش کیا لیکن یہ میری جان نہیں چھوڑی تھی تو اس لیے میں تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ایدہ بندہ مرے نہ مرے میرے تو پانچ کھرے ہوں تو جان زندگی دے موت دے اپنا کھاتا پورا ہو گیا ہے تو میں نے تو اپنی جان چھوڑائی ہے اس کا بندہ فطری موت مرا ہے اللہ کا عمر تھا یہ بات ہوگی شیخ صادی رحمت اللہ علیہ حقایات سادی کے اندر لکھتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا سفر کے دوران مجھے کسی جگہ پہ قیام کرنا پڑا تو اس زمانے میں آپ کو معلوم تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں مہمان رکھ لیتے تھے تین دن کے لیے جس طرح آج بھی بہت سے ممالک میں پینگ گیسٹ کے طور پر لوگ رہ لیتے ہیں تو ہوتلوں میں یا سرائے میں لوگ قیام نہیں کرتے تھے تو لوگ اپنے گھروں میں مسافروں کو مہمان بنا لیتے تھے تو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارش شدید ہو رہی تھی تو میں شام کا وقت ہو گیا تو ایک جگہ میں نے پڑاؤ کیا انہوں نے مجھے اپنا مہمان بنا لیا جب رات کو کھانا مانا کھا کر میں آرام کرنے لگا تو اندر سے کرہنے کی آواز آئی تو میں نے میزمان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے گھر میں کوئی تکلیف ہے کیوں رونے کی آواز آ رہی ہے چیخوں کی آواز آ رہی ہے تو اس میزمان نے مجھے کہا کہ میری بیوی کو دردیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے آواز آ رہی ہے تو آپ بزرگ ہیں آپ اللہ والے ہیں تو مجھے کوئی تعویز دے دیں کہ اللہ آسانی فرماتے اللہ آسانی فرماتے شیخ صادی رحمت رہا فرماتے ہیں کیوں میں بھی اس کا مہمان میرا گدہ بھی اس کا مہمان کھانا بھی ہم نے مہاں کھایا قیام بھی کیا بارش سے بھی بچے خدمت بھی کروائی اب اس نے چھوٹا سا تقاضہ کیا میرے ظاہر کو دیکھ کے میں بزرگ ہوں تعویز مانگا تو میں تعویز دینے سے کیسے انکار کر دیتا میں نے عزت بچانے کے لیے کاغذ لیا اس کاغذ پہ لکھا کہ یا اللہ انہوں نے میری اور میرے گدے کی خدمت کی ہے اس خدمت کے بدلے ان کی مشکل آسان کر دے کاغذ پہ انہوں نے کیا لکھا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے کہ اس میزوان نے میری اور میرے گدے کی خدمت کی یعنی کھانا مانے کھلایا ہے پناہ دی ہے اس خدمت کے عوض بدلے ان کی مشکل آسان کر دے میں نے وہ تعویز بند کر کے دیا میں نے کہا جا کر اپنی خاتون اہلیہ کی دائیں ران کے اوپر باندھ دو اللہ آسانی فرما دے گا اور جب ڈلیوری ہو جے بچہ ہو جے ولادت ہو جے پھر یہ تعویز اتار دے رہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد اللہ نے جو میں نے دعا کی کہ یا اللہ میری عزت کا مسئلہ ہے اب میں یہاں اس کو تعویز نہیں دیتا تو جانتا کہ مجھے تعویز لکھنا نہیں آتا تو یہ کہیں گے یہ کیسا بزرگ ہے جس کو تعویز لکھنا ہی نہیں آتا یہ کیسا بزرگ ہے ٹھیک ہے تو میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے تعویز دے دیا ہے اب کرم کرنے والا تو تو ہے تو تعویزات کا مہتاج نہیں ہے تو وہ ایک دعایہ کالیمات تھے کہ یا اللہ انہوں نے میری اور میرے گدے کی خدمت کیا تو خدمت کے عوض ان کی مشکل آسان کر دے وہ دھائی تین گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد مشکل آسان ہو گئی یعنی بچے کی ولادت ہو گئی بلے بلے ہو گیا یعنی شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کے نمبر بن گے ڈول بج گئے شیخ صادی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ صبح میں تو وہاں سے پتا نہیں ہے جب شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ اس شخص کے پاس گے یعنی اس کے مہمان بنے تو آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا اس تعویز کے اوپر اتنا اعتقاد بن چکا تھا کہ وہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی کہ ہمارے پاس ایک بزرگ آیا تھا اس نے تعویز دیا یوں ولادت ہو گئی اتنی آسانی ہو گئی اب وہ تعویز گھر گھر جانا شروع ہو گیا جن کے ہاں یہ والا مسئلہ ہوتا یعنی عورت نے بچے کو جنم دینا ہوتا تو وہ تعویز ادار مانگ کر لے جاتے پھر واپس آ جاتا پھر اگلے کے گھر پھر واپس آ جاتا ساتھ نظر و نیاز بھی آنا شروع ہو گی اور تعویز کے اندر کیا ہے کہ یا اللہ جو انہوں نے میری اور میرے گدے کی خدمت کی ہے اس کے عیوز ان کی مشکل آسان کر دے اندر کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا عملیات کے حوالے سے کوئی نقش نہیں ہے اب اسی علاقے کے اندر شیخ صادی رحمت فرماتے ہیں کہ ایک آمل تھا مسجد کا وہ مولوی تھا یعنی امام تھا ساتھ عملیات کا کام کرتا تھا جب یہ تعویز پورے معاشرے کے اندر پھیلا علاقے کے اندر پھیلا تو اس عامل کا کام متاثر ہو گیا اوپر سے قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ اس کی خاتون یعنی اس کی بیوی حاملہ ہو گئی اب اس تعویز کی دھوم ہے پورے علاقے میں اس نے کہا میں تیرا تعویز نہیں لینا میں تعویز انہ دے ہی لینا جڑی عورت بندی ہے او دا بچہ آرام نال ہو جاندہ یعنی چولدہ وٹا تے کاردہ پیر ایک برابر وہ عامل کی بیوی نے احتجاج کر دیا بغاوت کر دی کہ بھائی میں نے تیرا تعویز نہیں لینا تعویز انہ دے کرو مگوان ہے اب وہ عامل نے بھی کہا کہ تعویز لے کر آؤ دیکھیں تو صحیح اس تعویز میں ہے کیا وہ تعویز لے کر آئے تعویز باندھا اللہ نے آسانی کر دی اب تعویز واپس کرنا ہے وعدے کے مطابق ساتھ نظر و نیاز جانی ہے جب عامل نے تعویز کھولا تو اس پہ لکھا تھا کہ یا اللہ انہوں نے میری اور میرے گدے کی خدمت کی ہے لہٰذا تو اس خدمت کے بدلے خدمت کے عوض ان کی مشکل آسان کر دے تو اللہ اللہ یہ ساری باتیں میں نے صرف آپ کے اندر سے جو تعویزات کا نشہ ہے وہ نکالنے کے لیے جو تعویزات کے بارے میں آپ کا اعتقاد اور یقین بنا ہوا ہے اس پہ ضرب لگانے کے لیے میں نے یہ ساری باتیں سدائی ہیں پہلے اپنی اصلاح کرو کہ تعویزات کے اندر عمومی طور پہ کچھ نہیں ہوتا سمجھ آگی بات اب آ جاتے ہیں سوال کے اوپر اعتراض کے اوپر کہ پہلے آپ کی اصلاح ہوئی ہوگی تو آپ عاملین سے پیروں سے جن کو کتب غوث عبدال سمجھتے ہیں پھر ان سے بدزن ہوگے ان کی حقیقت آپ کے اوپر کھلے گی پہلے تو بے وقوفی ہماری ہوتی ہے کہ ہم خود جا کے تعویز مانگتے پھر وہ تعویز دیتے بھی ہیں پھر اوپر سے وہ پرلے درجے کے جاہل ہوتے ہیں انہیں عملیات اور روحانیت کا علم نہیں ہوتا بعض جو ہے وہ جانتے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے تقاضے کی وجہ سے تعویز دے دیتے ہیں پھر ان تعویزات کو جب ہم جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ ہے آج کا سوال اب یہ اکرام اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تعویزات جلائے تو اس کی نسلیں برباد ہو جائیں گی ہر عامل تعویزات استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے جس میں کچھ تعویزات پینے کے لیے ہوتے ہیں کچھ جلانے کے لیے ہوتے ہیں بلکہ گھر میں دونی دینے کے لیے بھی کہا جاتا ہے جبکہ آپ کا موقف بلکل برعکس ہے آپ بلکل برعکس بات کرتے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی اس لیے کموں پہ تعویز جلانے والا کام ہر کسی نے کیا ہوگا جس کسی کا بھی عامل کے ساتھ واسطہ پڑا یا کسی نے عامل سے علاج کروایا اب جو ایسا کر بیٹے ہیں وہ مجھ سمیت پریشان ہے مگر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آپ ہمیشہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں مگر اس مسئلے پر آپ نے بھی کوئی ابھی تک تفصیلی بیان دلیل کے ساتھ نہیں کیا جس میں آپ نے دلیل کے ساتھ بات واضح کی ہو کہ تعویزات جلانے سے بربادی آ جاتی ہے جو نسلوں کو بھی بگتنا پڑتی ہے بہت مصرب اور پریشان ہوں ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے صحیح رہنمائی کریں کہ ہم کس طرح اس وبال سے بچ سکتے ہیں غلطی ہماری ہے اور سزا دوسروں کو کیوں ملے گی یہ ہے اعتراض جاگتے رہنے کیا کرنے نہیں مزہ نہیں آرہا بات کرنے کا مزہ نہیں آرہا جب آپ جاگ ہی نہیں رہے ذرا کھا ملو تک کانے چون انگلی مارو میرا کہنے کا مطلب ہے آنکھیں صاف کروانا نہیں ہے کان میں انگلی مروانا نہیں میرا کہنے کا مطلب ہے بی ایکٹیو ایکٹیو ہو کے سنو پہلے اللہ والو یہ بات سمجھ لو کہ عقل اور سمجھ کا تعلق بادام کھانے سے نہیں ہے دکے کھانے سے نہیں سمجھ آئی پہلا فکرہ ہی سمجھ نہیں آیا کیوں شافی نے پہلا فکرہ ہی بڑا گہرہ بولا ہے عقل اور سمجھ کا تعلق بادام کھانے سے نہیں ہے دکے کھانے سے ہے اگر بادام کھانے سے عقل آتی بادام کھانے سے سمجھ آتی تو توتے کو آ جاتی پھر توتہ اپنے مالک کا قیدی نہ رہتا تو بات تیہ ہو گئی کہ بادام کھانے سے سمجھ اور عقل نہیں آتی سمجھ اور عقل کا تعلق دودھ پینے سے نہیں ہے اگر دودھ پینے سے عقل اور سمجھ آ جاتی تو کٹے کو ضرور آ جاتی پھر کٹا کسائی کی چھوڑی کے نیچے کبھی نہ آتا تو یہ بات تیہ ہو گئی کہ سمجھ اور عقل کا تعلق نہ دودھ پینے سے ہے نہ بادام کھانے سے ہے سمجھ اور عقل کا تعلق دھکے کھانے سے ہے نہیں سمجھ آئی نہیں آئی کان بھی صاف کروائی ہیں آنکھیں بھی کہا ہے کہ ملو بات سمجھ نہیں آئی عقل اور سمجھ کا تعلق بادام کھانے سے دودھ پینے سے نہیں ہے دھکے کھانے سے ہے عقل آتی ہے دھکے کھانے سے آپ کو جب دھکے پڑے ہیں یا اللہ نہ کرے زندگی میں پڑیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ شافی کیا کہتا ہے شافی نے چونتی سال لگائے ہیں آج جس شکل میں میں آپ کو نظر آ رہا ہوں اس کے پیچھے چونتی سال کی میرے مام باپ کی بزرگوں کی مینت ہے تو اگر مجھے دھکے نہ پڑتے تو میں یہ باتیں کیسے سیکھتا اور آپ کو کیسے سکھاتا مولا حیروم مسید شریف کی جلد نمبر چار میں فرماتے ہیں کہ میں نے روڑے سے پوچھا کہ تُو گول کیسے ہو گیا تو روڑے نے مجھے جواب دیا جو میرے ساتھ ہوئی ہے جو وہ تیرے ساتھ ہوئی تجھے پتا چلے گا روڑا گول کیسے ہوتا ہے تو یہی جواب میں دے رہا ہوں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ آپ نے واقعی نہیں سنی ہوں گی کیوں اکل کا تعلق سمجھ کا تعلق بادام کھانے سے نہیں ہے دودھ پینے سے ہے آپ نے گھر بیٹھ کر بادام کھائے ہیں اور دودھ پیا ہے پہلے دودھ پیا ہے بعد میں دودھ پیا ہے تو اکل اور سمجھ کا ان دونوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے اکل اور سمجھ کا تعلق تو ہے تجربات کے ساتھ اور تجربات بھی وہ جو تلخوں جس کو دوخہ کہتے ہیں تو اکل آتی ہے دوخے کھانے سے اللہ بلو جب ہمارا عاملین کے ساتھ واسطہ پڑا پیروں کے ساتھ واسطہ پڑا پھر جب ہم نے دوخے کھائے پھر اللہ نے اپنے خاص کرم سے ان کو ایکسپوس کیا تو اس سے ہم نے یہ سب کچھ سیکھا ہے کہ یہ روحانیت کیا ہے عملیات کیا ہے اور یہ کس درجے کے جاہل ہیں جو روحانی پیشوا ہمارے کہلواتے ہیں کلی طور پر نہیں مگر بہت زیادہ چند ایک ہوں گے جن کو کچھ علم ہے اور ان کے بارے میں میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جن کو کچھ آتا ہے وہ بتاتے نہیں جو بتاتے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں یہ ہے کل میرا موقف کہ جن کو آتا ہے وہ بتاتے نہیں ہیں وہ ملتے نہیں ہیں تو جو بتاتے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں یا وہ بتانا چاہتے بھی ہیں جن کے پاس کچھ ہے ان کے پاس ہماری طرح کوئی اسباب نہیں ہے وہ اسباب کی وجہ سے پسے پردہ ہیں تو عوام جن کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے جنہیں کتب غوث عبدال سمجھتی ہے جن کے پاس جا کے مورید ہوتی ہے انہیں اللہ ولو روحانیت کا اے بی سی بھی نہیں آتا اور ہم ان کو گمان کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ کوتب ہیں وہ غوث ہیں وہ عبدال ہیں اب تعویز جلانے سے کیا ہوتا ہے سنو تعویز جلانے سے کیا ہوتا ہے سنو میں کچھ نہیں کہوں گا اپنے اندر سے آپ نے بولنا ہے کیوں فتوہ میں نے آپ سے لینا ہے اور میں نے یہ بات پہلے کہی ہے دو بار تیسری بار دوبارہ کہہ رہا ہوں حجرت پوری کرنے کے لیے پیروں کے بارے میں مولویوں کے بارے میں عاملین کے بارے میں کتب غوث عبدال جن کے ساتھ جڑے ہو ان کے بارے میں آپ بدگوان ہوئے شافع ذمہ دار نہیں ہیں یہ کاغذ ہے اس کو اوپر لفظ لکھا یا اسم لکھا اللہ یا لکھا محمد علیہ السلام یہ کہنے کو کیا ہے چار حروف اللہ کے ہیں اور چار حروف اسم محمد کے ہیں ایسے ہی ہمارے سامنے کسی کافر نے یا کسی بدبخت نے اسم لکھا اللہ اسم لکھا محمد یا صرف دونوں میں سے کوئی ایک اسم لکھا اس کو آگ لگا دی ذرا دل پہ ہاتھ رکھو اس کے ساتھ کیا کروگے ہاں پہلی گولی ٹھا جا کے لگی اکھاں چکن جو گے نہیں رہ گئے میں نے پہلے کہا تھا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں میں نے ابھی پہلی دلیل دی ہے تو آپ کے چیرے اتر گئے ہیں ایک ہی ہو گیا ہے کسی بدبخت نے ہمارے سامنے لفظ لکھا اللہ یا لفظ لکھا محمد اس کو آگ لگا دی میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے میں نے یہ پوچھا ہے کہ تم اس کے ساتھ کیا کروگے ٹکہ بوٹی کروگے کہ نہیں کروگے اب میرا سوال ہے تمہیں کس نے اختیار دیا ہے اس کی ٹکہ بوٹی کرو دیئے نہیں دیا کہاں قرآن و حدیث میں آیا ہے کہ جو اسم محمد کو جلائے یا اسم اللہ کو یعنی اسم ذات کو جلائے اس کی ٹکہ بوٹی تم کر دو کہیں آئی ہے یہ بات لیکن تمہاری ایمانی غیرت یہ گوارہ نہیں کر رہی کہ اللہ اس کے رسول کی کوئی ہمارے سامنے توہین کرے زبانی یا تحریری طور پہ یا لکھ کر جلائے ہماری ایمانی غیرت برداش نہیں کرتی نقش جلایا اس پہ لکھا اللہ اس پہ لکھا محمد ہم نے جس نے یہ جلایا ہم نے اس کو پھٹے چڑھا دیا ایسے ہی ہوگا اس میں کوئی دورائے تو نہیں ہے جبکہ نہ ہمیں قانون اجازت دیتا ہے نہ ہمیں اخلاقیات اجازت دیتی ہیں نہ ہمیں معاشرت اجازت دیتی ہے نہ ہمیں سزا دینے کی شریعت اجازت دیتی ہے پھر بھی ہم سزا دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں ہماری ایمانی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ جس کو ہم معبود مانتے ہیں اور جس کو ہم اللہ کا محبوب مانتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے یہ بات سمجھ آگئی اب اس بات کو اس طرف کر دو یہ نظام ہو گیا روحانیت کا اور اب ہم بات کریں گے تعویز جلانے کی وہ نظام ہو گیا شیطانیت کا اللہ بلو جس طرح ہم اپنے خدا کو یعنی اللہ کو معبود سمجھتے ہیں جو کفار مشرقین ہیں وہ ابلیس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اب جو تعویزات جلائے جاتے ہیں ان کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے فیرون اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے شداد اس کے کیا لکھا ہوتا ہے قارون اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے ابلیس اب یہ شیاطین کے نام لکھے گئے ہوتے ہیں جو ان کے اکابر ہوتے ہیں ان کے بزرگ ہوتے ہیں جب ہمارا کفار مشرقین نے غیر مسلم نے نام لکھا اللہ کا یا نام لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو جلا دیا تو ہماری غیرت نے برداشت نہیں کیا تو جب تم ان کے خدا کا نام لکھ کر جلاوگے تو ان کی غیرت بھی برداشت نہیں کرے گی جس طرح ہم تکہ بوٹی کر دیں گے تو جہاں تک وہ جا سکتے ہیں وہ بھی تکہ بوٹی کر کے رکھ دیں گے یہ کل علم ہے جو تمہارے پاس ہے اور تمہارے پیشماؤں کے پاس ہے اور تمہیں وہ دن راک تعویز دیے جا رہے ہیں جاؤ یہ جلاو اس کو دھونی دو اس کو فلان جگہ پہ جلاو اس کو فلان جگہ پہ جلاو کہ اس کی راک فلان جگہ پہ ڈال دو اللہ بلو تعویز جلانا یا تعویز جلانے کے لیے دینا کمال نہیں ہے چھری بنانا چھری بنا کر بیچ دینا کمال نہیں ہے چھری چلانا کمال ہے اور چھری چلاتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا اس سے بڑا کمال ہے اس اللہ لکھ کر جلا دینا یہ کمال نہیں ہے اس کے بعد کیا ہونا ہے سوال شافی کا یہ ہے اس میں محمد لکھ کر جلا دینا یہ کمال نہیں ہے اس کے بعد وبال کیا آنا ہے پکڑ کیا آنی ہے تکہ بوٹی کیا ہونی ہے شافی کا سوال یہ ہے قرآن کی کسی بھی انداز میں توہین کرنا اس کو پانی میں ڈالنا گندی جگہ پہ ڈالنا قرآن کی جوٹی قسمیں کھانا یا قرآن کو جلانا جس طرح اکثر واقعہ دنیا بارے میں اجنسیاں کرواتی ہیں وہ کرنا یا کروانا کمال نہیں ہے اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے کمال یہ ہے اب شافی کا سوال یہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے آج تک جس نے اللہ اس کے رسول کے نام کی توہین کی کسی بھی شکل میں یا قرآن کو جلایا کیا وہ بچ گیا ہے وہ بچ گیا ہے پھٹے چڑ گیا ہے نا تو جو ابلیس اور شیطانیت کے نظام کو جلائے گا تو جس حد تک شیطانیت جا سکتی ہے وہ جائے گی جس طرح ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی اسی طرح جو ان کے چاہنے والے ہیں جب ان کے پیاروں کا نام جلاو گے وہ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شیطان ہیں وہ تو ہم کہتے ہیں وہ مردود ہیں وہ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ باطل ہے وہ جوٹ ہے وہ جو کفار مشرقین ہیں وہ تو اپنے آپ کو برحق سمجھ دیں دیکھیں دنیا بھار میں اس وقت چھالیس سو مذاہب ہیں سات برے آزموں کے اندر اور ان میں سے چار سو میں نے پچھلے دن بھی کہا کہ تقریباً ختم ہو چکے ان کے نام نام ہیں بتالیس سو مذاہب اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں وہ بتالیس سو کے بتالیس سو یعنی ایک کم کر دو اسلام کو نکال دو تو تینتالیس سو ننانوے جو مذاہب ہیں اکتالیس سو ننانوے جو مذاہب ہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ دیں ہم حق پہ ہیں ہم حق پہ ہیں تو اللہ اللہ جس طرح ہم سمجھ دیں ہم حق پہ ہیں اسی طرح ہندو ہیں سکھ ہیں بدمت ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں نصرانی ہیں وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں جس طرح ہماری اللہ رسول کے ساتھ محبت اور عقیدت ہے اسی طرح ان کی اپنے مذہب کے اندر اپنے بزرگوں کے ساتھ عقیدت اور محبت ہے جس طرح ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی اسی طرح ان کی غیرت بھی گوارہ نہیں کرتی جس طرح ہماری مسجد کو آکے کوئی آگ لگا دے ہم برداشت نہیں کریں گے اسی طرح عیسائیوں کے چرچ کو جا کے کوئی آگ لگا دے تو وہ برداشت کریں گے ہندووں کے مندر کو کوئی آگ لگا دے تو برداشت کریں گے جب وہ مندر کو لگی آگ برداشت نہیں کرتے ان کے خداؤں ان کے معبودوں کے نام جلاو گے تو وہ برداشت کریں گے اور کتے مر گئے ہو اور کہاں تمہاری اکل چلی گئی ہے کیوں تمہیں لوگوں نے یہ سمجھایا کہ دودھ پیو تو تمہاری اکل آ جائے گی اور میں نے تو یہ کہا ہے کہ اکل کا سمجھ کا تعلق دودھ اور بادام کھانے کے ساتھ نہیں ہے دھکے کھانے کے ساتھ ہے اللہ تمہیں حفظ امان میں دھکیے اللہ نہ کرے تمہیں دھکے لگیں ان سے پوچھو جنہوں نے تعویزات جلائے ہیں ان سے پوچھو تعویز جلاو گے وقتی افاقہ ہوگا وقتی کیا ہوگا افاقہ ہوگا پھر چار دن کے بعد ڈھول کی نہیں پھر ڈھول بجے گا پھر شافی کی باتیں سمجھ جائیں گی تم تعویز لے کر آؤ کسی سے بھی چاہے وہ ناری ہے چاہے وہ نوری ہے عامل تعویز لے کر آؤ جلاو تمہیں وقتی نفع ہو کر رہے گا وقتی نفع ہو کر رہے گا اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں چاہے تعویز ناری ہے نوری ہے عامل ناری ہے نوری ہے تمہیں نفع ہو کر رہے گا چند دن کے بعد پھر جب تیرے گلے میں ڈھول بججے گا پھر وہ ڈھول اترنے والا نہیں ہے وہ کسی کے اتارے ہی اترے گا ہاں اگلی بات یہ تعویزات جلائے جاتے ہیں جنات کو جلائے جاتے ہیں جنات کو مارا جاتے ہیں جنات کو قید کیا جاتے ہیں مختلف سزائیں ہم جنات کو دیتے ہیں تعویزات کو مختلف طریقوں سے جلاتے ہیں اسی طرح تعویزات کے ذریعے دھونی کے ذریعے بھی ہم قبضہ جو ہے وہ لیتے ہیں جگہ کو خالی کراتے ہیں کون کراتے ہیں جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں جب آپ اس فن کے ماہر ہی نہیں ہیں اور آپ کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دی اور آپ نے جا کر مار دیا مارنا ایک تھا آپ نے سب مار دی اب وہ جو دشمنی پڑے گی وہ کون نبائے گا عامل کو تو کچھ نہیں ہونے والا جس نے تعویز دیا ہے کیوں اس نے دس سال پندرہ سال بیس سال لگا کے کڑا سیکھا ہے حسار کیا ہوا اس نے اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے اس کو سزا ملے گی جب وہ مرجے گا اس کی اولادوں کو وہ برباد کریں گے اس لیے کہتا ہوں کہ چپے چپے پہ عامل بیٹھا ہوا ہے لے کر عامل کی قبر دنیا میں کہیں نہیں ملے گی آج عامل مرے گا چالیس دن کے بعد عامل کی قبر کا نام و نشان مٹ جے گا اسی طرح وہ لوگ جو وضائع پڑ پڑ کے پڑ پڑ کے پڑ پڑ کے رجت کے ساتھ مریں گے ان کی قبر چوبیس گھنٹے میں برباد ہو جائے گی یہ شافی نے بتایا ہے حشرات العرض کی شکل میں جنات کتے بلیوں نیولے سان بچھوں کی شکل میں جنات جس رات دفن کر کے آو گے ادھر من کر نکیر چلیں گے واپس اور تیرا حمزاد جو تیرے سے جدا ہو گیا ہے وہ تیری قبر کا تواف کر رہا ہوگا باہر کے سارے جنات شیاطین ہوں گے وہ ہر راز تیرا حمزاد ان کو بتائے گا جیسے شافی سیدھی سیدھی سناتا ہے کوئی پردہ نہیں رکھتا تیرے حمزاد نے ساری کیسڑ چلا کے دکھانی ہے چلا کے دکھانی کے یہ 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 کر کے آیا ہے پھر وہ تیری قبر کے پھٹے توڑیں گے تیری قبر میں سوراہ کریں گے پانی اندر جائے گا ساری قبر تباہ اور پھر وہاں کھڑے ہو کے تیرے حمزاد کے ساتھ وہ چالیس دن پڑھائی کریں گے اور ہجاب ڈال دیں گے پھر تو اسی قبرستان میں ہوگا تیری قبر پہ کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں آئے گا کیوں کوئی آئے گا بھی تو اس کو قبر ہی نہیں ملے گی ہجابات ہتنے ڈال دیں گے اس لیے میں ساری دنیا کو کہتا ہوں کہ ہر شہر کے اندر ہزاروں عاملین ہوتے ہیں لیکن کسی ایک کی قبر بتاؤ اور ہر شہر کے اندر ایک آہ دو چار اللہ کے ولی ہوتے ہیں سارے زمانے کو بتا ہوتا ہے کہ ولی اللہ کا مزار فلا جگہ پہ ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ یاری لگائی اللہ اللہ کے لیے کی اللہ ان کی قبروں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور جنہوں نے جنات کے ساتھ شیعتین کے ساتھ یاریاں لگائی پھر ان کو لٹکایا دبایا مارا جلایا ان کی قبروں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے ان کی اولادیں برباد ہو جاتی ہیں اور بالکل یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو دن رات وظائف پڑھتے ہیں کیوں جب وہ زندہ ہوتے ہیں ان کی اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں ان کو چھوڑ جاتی ہیں وہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو قبر پہ وہ آکے کون فاتح ہے ان کی پڑھے گا تو اللہ والو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے لیکن آپ کے پیشواؤں کو یہ بات صدیوں میں بھی سمجھ نہیں آئی کہ ایک بندہ جو اس فان کا ماہر ہی نہیں ہے اب دیکھو آپ یہ کاغذ کو یوں فیتہ بنا کر دے دیتے ہو بطی بنا کر دے دیتے ہو اس کو آگ لگاتے ہو چھوٹے بچے کو کہتے ہو یہ جو دکان ہے نا اس کے اندر پھینکا ہو مسوم بچہ ہے تین چار سال کا آپ اس کے اندر پھینکا ہو ذرا توجہ رکھئے گا میں بس دو بھی پٹکا مار کے تو بات کو مکمل کر رہا ہوں کیا کیا یہ دو کاغذ ہیں صرف ان دو کاغذ کو آپ نے بنائی ان کی وہ بطی بنائی اس کو آگ لگائی مسوم بچہ ہے دو تین سال کا اس کو آپ کو گئے یہ سامنے والی یہ شاپ ہے نا یہ سامنے والا گھر ہے اس میں جا کے پھینک ہو کیا وہ بچہ پھینک آئے گا وہ بچہ آپ کے کہنے پر پھینک آئے گا گھر کو آگ لگ جے گی اس کے بعد کیا ہوگا شافی یہ کہتا نہیں سمجھ آئی لگتا ہے بہت ہی آگئی ہیں شمائیاں نے ہونا شمائیاں نے اے تسی اپنے پیر پھڑے ہیں پھر کہیں دیو پیران کو ملیا کوش نہیں پھر کہتے ہیں ہمارا پیر عبدال ہے ہمارا پیر غوث اے غوث ہے گھنے ایک معصوم بچے کو آپ نے اکسایا کہ میں تجھے ٹوفی دوں گا یا تمہیں یہ فائدہ ہوگا جو ان کے آفیس میں یہ آگ پھینک کر رہا ہو ان کی دکان پہ پھینک کر رہا ہو اب آگ تو لگ گئی دکان جل گئی گھر جل گیا شافی یہ سوال کر رہا ہے جن کا گھر جلایا جن کی دکان جلائی یا جن کی مسجد جلائی یا جن کا مندر جلایا وہ تیرے ساتھ کیا کریں گے شافی کا سوال یہ ہے تو آپ کہانی سمجھ آگئی کہ دشمنی کیسے پھر نسل در نسل چلے گی آپ نے اگر سمجھنا ہے پھوپی دکار ہے اگر لاؤ جرا لاؤ نا پھوپی دکار تو بیس تو ساڑھ دے ہو تو کچھ انجدہ کرو ڈراؤن بیجو ڈراؤن وہاں آگ برسائے پھوپی دکار آگلا ہو تو ان پر آج چال جائے گا پھوپی تو آڑی کنیا نسلہ نو پھر آگلان دی ہے وہ تو دو باتیں کر دی ہے تینا نسلہ ساڑھ کے او چلی جان دی ہے یہ تی اے تی اگلان پھوپی تو دو ڈائلاغ مارے تو تینے چار نسلہ ساڑھ دیں دی سمجھ آگی اور ساس اگر دو چار ٹکاؤنیاں لگائے تو پانچے ساتھ ساڑھ جان دی ہے نسلہ تو ہم تو تویز جلانے کی گھر جلانے کی باتیں کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کو ابھی تک اتنا بولنے کے باوجود میری بات کی گہرائی سمجھ نہیں آ رہی یہ ابھی بھی کوئی شکال واقع ہے تو آپ کسی کا گھر جلا کے دیکھو آپ کسی کا گھر جلا کے دیکھو کسی کو گھر کو آگ لگا کے دیکھو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو اللہ اللہ جب آپ نے انسان ہونے کے ناتے انسان کا گھر جلایا تو دشمنی پڑ گئی تو انسان کے ساتھ تو کسی حد تک آپ پورے آ جائیں گے یہ تو آپ کو نظر بھی نہیں آتے ایک بات دوسری بات کیا ہے کہ جب آپ نے جنات کو جلایا چاہے وہ غیر مسلم بھی ہیں جنات سے شیاطین سے بچنے کا حکم ہے جلانے کا حکم نہیں ہے ہاں آپ اس وقت مار سکتے ہیں یا جلا سکتے ہیں یا ان کے خلال جہاد کر سکتے ہیں جب وہ آپ کی جان کے یا ایمان کے دشمن بن جائیں تو ہر بندہ جہاد کر سکتے ہیں یہ ہم نے چھے لاکھ فوج کس کام کے لئے رکھی ہوئی ہے یہ ہم نے چھے لاکھ فوج کس کام کے لئے رکھی ہوئی ہے جہاد بھی آپ تب کریں گے جب آپ کو نیزہ چلانا آتا ہوگا تیر چلانا آتا ہوگا یا جو زمانے کا ہتھیار ہوگا وقت کا ہتھیار ہوگا وہ چلانا آتا ہوگا لڑنا آتا ہوگا تو تب ہی آپ یہ کام کریں گے بگرنا آپ یہ کام تو نہیں کر سکتے سمجھا گی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس طویز آگیا اور آپ کے پاس طاقت آگئی آپ جس کو چاہیں جو ہے وہ لٹکا دیں دبا دیں جلا دیں مار دیں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کے پاس پیسہ آگیا آپ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں آپ کے پاس طاقت آگیا آپ باڈی بلڈر بن گئے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں آپ بلیک بیلٹ بن گئے آپ نے کراتے سکھ لی لوگوں کو مارنا شروع کر دیں یہ تو کوئی منطق نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے ہاں آپ مار سکتے ہو کیوں اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ مارنے کے بعد کیا ہوگا اس طرح جنات کو جب آپ نے مارا کچھ اس میں سے ایسے مار گئے شیعاتین جن کا قصور نہیں تھا جب سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو چونٹیوں نے کاٹا تو دوپہر کے وقت آپ کلولہ کر رہے تھے تو آپ جب آنکھ کھلی آپ اٹھے تو آپ جلال میں آئے آپ نے چونٹیوں کو جلا دیا تو اللہ نے آپ نے کلیم کے اوپر جلال فرمایا کہ اے کلیم تو نے میری مخلوق کو کیوں جلایا ہے تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجاہ کی کہ یا اللہ انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے میرے بدن کو کاٹا ہے زہر جو ہے وہ منتقل کی ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے اس لیے میں نے ان کو جلا دیا تو رب نے فرمایا کہ سبر بھی تو کر سکتے تھے درگزر بھی تو کر سکتے تھے ایک یہ بات دوسری بات ہے چونٹی ایک کاٹنے والی تھی آپ نے سب کو کیوں جلایا ہے سب کو کیوں جلایا ہے اسی طرح لبرو جب ہم تعویزات جلاتے ہیں ہمیں وہ نظر تو آنی رہی ہوتے اب ان میں قصور دو کہ ہے چار کہ ہے پانچ کہ ہے سات کہ ہے ہم نے پورا قبیلہ جلا کر راک کر دیا تو جب پورا قبیلہ جلا دیا نہاک جلا دیا بے شب وہ قافر ہیں شیعتین ہیں لیکن کیا ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ سب کو جلاو اگر اتنے ہی بڑے بدماش اور جلانے والے ہو تو ہندوستان فتح کرو جا کے ملکوں کے ملک کفار مشرقین کے جاؤ جا کے فتح کرو فلسطین میں مسلمان مر رہے ہیں جاؤ جا کے یہودیوں پہ حملے کرو جا کے فتح کرو ملک ہے ادھر کیوں نہیں جاتے صرف یہ جلانے والا کام ہی ہے اور خود نہیں کر دے ہمیں دیتے ہیں پیسے لے لے کر کہ یہ جلانا ہے یہ دبانا ہے یہ لٹکانا ہے یہ جو چار نمبر ہے نا یہ پینا ہے تو ہم میں نے شروع میں باتیں کہیں کہ ہماری نفسیات ہے انسان کمزور ہے انسان تعویزات لے کر مطمن ہو جاتا ہے متاثر ہو جاتا ہے جبکہ تعویزات کے اندر پہلے تو ہوتا ہے دھوکہ ہوتا ہی کچھ نہیں اور اگر کچھ ہو تو اس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے یعنی آپ نے تعویزات گھر میں جلا دیئے آپ نے تعویزات کے اوپر جوتے مارے آپ نے تعویزات کو کسی اور طریقے کے ساتھ استعمال کیا شیعتین جنات سے جان چھڑانے کے لیے اور یہ موقف اختیار کرتے ہوئے کہ ہم حق پہ ہیں کیونکہ یہ انہوں نے ہمیں برباد کیا ہے تو ہم اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں بلکل آپ بدلہ لے سکتے ہیں سو فیصد آپ کا موقف درست ہے اور این شریعت کے مطابق ہے شافی کا سوال یہ ہے کیا آپ کو یہ فن آتا ہے شافی کا معصومانہ سوال یہ ہے کیا آپ کو یہ فن آتا ہے کیا آپ کو جنات نظر آتے ہیں یا جب آپ ان کے لوگوں کو مارو گے پھر وہ آپ کے لوگوں کو ماریں گے تو کیا آپ تحفظ کرنا جانتے ہیں جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو آپ ان کاموں میں کیوں پڑے ہو اور اگر آپ تعویز جلا بیٹھے ہو لا شعوری طور پہ یا آج کل بھی جلا رہے ہو تو ان لوگوں سے پہلے جا کے مل لو جن کے اوپر شافی نے حقیقت کھولی ہے کہ جنہوں نے تعویزات جلائے وقتی افاقہ ہوا پھر ان کے گلے میں ایسا ڈھول ڈھلا ہے کہ وہ ڈھول اب اترنے والا نہیں ہے یا وہ خود بجاتے ہیں یا کوئی بجاتے ہیں اب ڈھول بجے بغیر رہ نہیں سکتا یا وہ خود ہی بجائے جا رہے ہیں اور تعویز لالا کے جلائے جا رہے ہیں اور جلائے جا رہے ہیں تو یا پھر دھول بجانے والا کوئی اور ہے اب یہ گلے میں ڈل گیا ہے جب یہ مر جیں گے یہ ڈھول اترے گا اگلی نسل میں ڈل جے گا کیوں جنات کی اوستن جو عمر ہے وہ چھے سے سات سو سال ہے ان کا پانچ سو سال کا بچہ ہوتا ہے اور ہماری پانچ سو سال میں گیارہ بارہ تیرہ نسلیں جو ہے وہ چلی جاتی ہیں تو ان کا پانچ سو سال کا بچہ ہے ابھی تک دنیا پہ دھرتی پہ وہ جنات حیات ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی ابھی تک اس دھرتی کے اوپر وہ جنات بھی حیات ہیں جنہوں نے سینا عیسی علیہ السلام کی زیارت کی اللہ سامدھ کا عمل ہم نے انہی جنات سے لیا ہوا تو ابھی تک وہ حیات ہے تو لولو ہم ان کے ساتھ پورے نہیں آسکتے جب تک اللہ کی مدر و نصر شامل حال نہ ہو ہاں تعویز آپ جلائیں میرے سے لیں جلائیں ان سے لیں جلائیں پہلے آپ نے حسار کرنا سیکھا ہو آپ نے سال دو سال لگا کے زکاة دی ہو پھر ریاضت کی ہو درود تامہ پڑھ کے اس کی تاثیر پائی ہو آپ کو حسار کرنا آتا ہو پھر بھی آپ کی جان نہیں چھوٹتی تو آپ جلائیں پہلی بات یہ ہے جو شافی عمد کو سمجھاتا ہے کہ جب آپ حسار کر لوگے اللہ کا قرآن ہی کافی ہے ان کو جلا کر راک کر دے گا تمہیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں دشمنیاں پالنے کی ضرورت ہی نہیں جب تم اللہ کا قرآن پڑھتے جاؤ گے وہ نور نازل ہوگا انوار و تجلیات کا نزول ہوگا تیرے پہ رحمت ہوتی جائے گی ان پہ زہمت ہوتی جائے گی دیکھیں نا جو نور ہے وہ ہمیں تمانیت بخشتا ہے ہمیں صحت دیتا ہے وہ ہیلنگ انرجی ہے شیعتین کی اللہ نے اس کے اندر موت رکھی موت رکھی تو ہمیں جلانے والا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو اللہ اللہ یہ ساری بات میں نے تفصیل کے ساتھ سمجھا دی ہے کہ عوام تعویز کا تقاضہ کرتے ہیں بعض عاملین تعویزات نہیں دینا چاہتے عوام مطمئن نہیں ہوتی اس لئے انہیں بامر مجبوری دینا پڑتا ہے اور کچھ عاملین جو ہے وہ تعویزات کے بارے میں جانتے ہی نہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جلانے والا کام یہ خود کر بیٹھیں گے یا عوام کو دیں گے وہ جا کر کریں گے جس طرح میں نے کئی بار یہ کہا کہ جب وہ تعویز جلائیں گے تو وقتی افاقہ ہو جے گا لیکن جن کا پیارا مر جے گا کیا وہ آپ کو چھوڑیں گے کبھی اپنے اوپر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ اللہ نہ کرے کوئی آپ کے بہن بھائی کو عزیز کو نقصان پہنچا دیتا ہے تو جس حد تک بھی آپ جا سکتے ہو بار میں بیانات میں کہتا ہوں یہ قبائلی نظام ہے ان کے اندر دشمنی نسلیں کھا جاتی ہے نسل در نسل دشمنی چلتی رہتی ہے پھر دوسری بات جو میں نے کہی کہ ہماری عمریں ہیں محدود ان کے عمریں ہیں بہت زیادہ وہ ایک نسل ہماری برباد کریں گے ہم قبر میں اتر جائیں گے وہ دوسری نسل کو برباد کرنا شروع ہو جائیں گے اس لئے اللہ علاوہ آج کے بعد جو کچھ کر چکے وہ تو سو کر چکے آج کے بعد کسی کے پاس بھی جاؤ اور وہ آپ کو تعویز جلانے کے لیے دے تو شافی کی بات یاد رکھنا وہ تعویز جلانے کے لیے جنات کو نہیں دے رہا تیرا کمبہ تیرا خاندان تیری نسلوں کو جلانے کا انتظام وہ کر رہا ہے تو اپنے ہاتھوں پیسہ دے کہ اپنی نسلوں کی بربادی خرید کر گر لے کر آ رہا ہے دیکھیں سیالکوٹ کی فیملی ہمارے پاس آتی ہے انہوں نے پانچ کلو کا جوتہ بنوا کر تویز کوٹے ہیں تویزوں کو مارے ہیں آپ جوتے پڑ رہے ہیں کہ نہیں پڑ رہے آٹھ سال اللہ نے ان کو ایسا برباد کیا ہے شیعتین نے ایسا برباد کیا ہے کہ ان کا کوئی پرسانے حال نہیں آٹھ سال کے بعد اب آ کے ان کی جان بخشی ہوئی ہے کہ شافی کے ساتھ تعلق بنا ہے تو اللہ رب العزت نے اب کرم فرما دیا اور ابھی بھی پولی پولی ٹول کی بجدی پہی ہے واللہ وہ عالم وہ چھین مینی اور بجدی ہے سال اور بجدی ہے ابھی بھی کلی طور پر جان بخشی نہیں ہوئی تو جن کا کسی کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے اور وہ یہ کام کر بیٹھے ہیں جب تک آمل کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں تعویزہ جلا رہے ہیں جلا رہے ہیں اب تو آمل کا پیچھے ہاتھ ہے کل آمل کے پاس نہیں جائیں گے پیسہ ختم ہو جائے گا تو کون میں کون تو پھر دشمنی تم نے اکیلے بھگتنی ہیں اور میں نے شروع میں ایک ہی دلیل دی ہے کوئی اور زیادہ دلائل بھی نہیں دی ہے ایک دلیل دی ہے کہ کوئی ہمارے سامنے اللہ اس کے رسول کا نام لکھ کر جلا دے ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے بس اسی بات کو آپ ادھر لے جو کہ ان کا نام لکھ کر جلاو گے تو وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے اگر ہم جہاد سمجھتے ہیں تو جہاد کی ٹریننگ لینی پڑے گی پہلے یہ فن سیکھو پھر دن رات جلاو بلکہ دھونی دو خود بھی دھونی لو اور دوسروں کو بھی دو جب اللہ بلو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن دے دیا ہے قرآن کی نعمت دے دی ہے خوشبو کی نعمت دے دی ہے وضو کی نعمت دے دی ہے غسل کی نعمت دے دی ہے نماز ہمیں دے دی ہے تصمیحات ہمیں دے دی ہیں درود پاک دے دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دے دی ہے محبت دے دی ہے یہ تمام عمال جن کے میں نے موٹے موٹے نام لیے ہیں ان سب سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ شیعتین کو جلا کر راک کر دیتا ہے اور وہ ہمارے گرد حسار بناتا ہے جب اللہ نے ایک آٹومیٹک نظام ہمیں دیا ہوئے تو ہمیں انہیں جلانے کی کیا ضرورت ہے یہ کام وہ کریں جن کو جچتا ہے جو اس کام کے ماہر ہے اب سرحدوں پہ جا کے لڑنا ہمارا کام نہیں ہے ہمارے اندر جذبہ جہاد کا جتنا بھی ہو ہمیں وہ فن نہیں آتا وہ وہی کام کریں گے جنہوں نے اس کی ٹریننگ لی ہوئی ہے اور اگر آپ نے یہ جلانے لٹکانے دبانے والا کام کرنا ہے تو پہلے بھائی یہ فن سیکھو پھر آپ اس میں لاب کرنا میں بالکل آپ کو نہیں روکتا اور اگر آپ کو یہ فن نہیں آتا تو آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا جہاں کوئی دبانے لٹکانے دبانے والا کام کرے اسے کہیں سلام علیکم حضور کی غلامی کی طرف آجو یہ زندگی بھی سکیور ہو جائے گی اور آخرت بھی سکیور ہو جائے گی آپ کی زندگی بھی سکیور ہو جائے گی آپ کی نسلوں کی زندگی بھی محفوظ ہو چکی اب آپ کو ساری بات سمجھ آگی کہ تعویز جلانا کتنا خطرناک کام ہے اگلا اور آخری اعتراض یا سوال یہ تھا یا ہے کہ بیری کا درخت کاٹنے کے حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں کہ خاندان کا نقصان کیوں ہوتا ہے جنات دشمن کیوں بن جاتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے آپ کی رہنمائی سے بہت سے اشکال ختم ہو جائیں گے اور مخلوقِ خدا العالمی میں برباد ہونے سے بچ جائے گی بیری کے کاٹنے کے اوپر میں نے ایک دو بیانات کی اور ان کے اندر اس کا ذکر آیا الحمدللہ سینکڑوں لوگوں نے یہاں آکر ڈیڑھ سال میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حضرت صاحب ہمیں آج سمجھ آئی ہے کہ ہم برباد کیوں ہیں کشی نے اپنے کوئیں پہ بیری کا درخت لگا ہوا کٹا تو وہ برباد ہوگے زمینوں پہ بیری کے درختیں برباد ہوگے بعض لوگ تھے ان کے گھروں میں درخت تھا پلاٹ تھا بیری کا درخت کٹا برباد ہوگے اس طرح میں نے بتایا تین درخت ہیں بیری کا درخت خجور کا درخت اور انگور کی بیل درخت نہیں ہوتا بیل ہوتی ہے یہ تین طرح کے پودے ہوگے ایک ہوگیا بیری خجور انگور مختصر صاحب جواب دے رہا ہوں توجہ کے ساتھ سنیں یہ جو تینوں درخت ہیں یا تینوں پودے ہیں انگور کی بیل خجور کا درخت اور بیری کا درخت یہ کاٹنے سے ہم کیوں برباد ہوتے ہیں یہ کاٹنے سے ہم برباد اس لیے ہو جاتے ہیں یا ہمیں برباد کر دیا جاتا ہے کہ ان تینوں درختوں کا تعلق جنت کے ساتھ ہے یہ جنت سے آئے ہیں یہ کس سے آئے ہیں جنت سے آئے ہیں ان تینوں درختوں کے ساتھ فرشتوں کی انسیت ہے فرشتے نوری مخلوق ہیں ان تینوں درختوں کے اوپر فرشتے رہتے ہیں ان تینوں درختوں کے اوپر مسلمان اولیاء اللہ جنات رہتے ہیں سالحین جنات رہتے ہیں غیر مسلم شیعتین ان درختوں کے قریب جا بھی نہیں سکتے ان تینوں درختوں کی جو خشبو ہے مہک ہے اس کے اندر شیعتین کی موت ہے شیعتین جائیں گے بوڑ کے درخت پہ بوڑ کا درخت دیکھیں جو بہت بڑا ہوتا ہے بوڑ کے درخت پہ جائیں گے شیعتین جائیں گے کیکر کے درخت پہ وہ ادھر جائیں گے جو مسلمان جنات ہوں گے فرشتے ہوں گے وہ انگور کی بیل کے ساتھ رہیں گے اسی طرح جو کھجور ہے اس کا درخت ہے اس درخت کے آس پاس رہیں گے یا اس کے اوپر رہیں گے اسی طرح بیری کا درخت ہے اس پہ رہیں گے یا اس کے آس پاس رہیں گے اب تین ہو گئے انگور کی بیل کھجور کا درخت اور بیری کا درخت یہ مسکن ہو گیا فرشتوں کا یہ مسکن ہو گیا مسلمان نیک سال جنات کا تو جب آپ کسی کا گھر مسمار کرو گے وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا اللہ وہاں لوگ چھٹ چھٹی باتیں ہیں جنہوں نے آپ کو برباد کر کے رکھ دی اور آپ کے پیشواہوں نے ایک لفظ نہیں بتایا اور میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں ہم نے بھی دکھے ایسے ہی کھائیں ہمیں بھی انہوں نے اسی طرح برباد کیا ہے کہ آپ کسی کا گھر جا کے برباد کرو گے مسمار کر دو گے توڑ دو گے وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا میں اس کی ایک آسان مثال دیتا ہوں تاکہ بات کی گہرائی آپ کو سمجھ آجائے یہ درخت ہے کوئی بھی ہے ٹالی کا ہے شیشم کا ہے کوئی بھی ہے اس کے اوپر مکھیوں نے شید کا جو چھتہ ہے وہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اب شید ہمارے لیے کیا ہے حلال شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم شید کے چھتے سے شید نکال کر استعمال کر لیں ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے گھر کے اندر ہمارے پلات کے اندر ہمارے رکبے کے اندر کوئی درخت ہے اس پہ چھتہ لگا ہوا ہے ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے مجھے یہ بتاؤ اگر آپ کو یہ فن نہیں آتا چھتے سے شید نکالنا نہیں آتا مثلا مجھے نہیں آتا یا آپ کو نہیں آتا اب شید بھی جائز ہے آپ نکال بھی سکتے ہیں درخت پہ چڑھ بھی سکتے ہیں آپ کے پاس سیڈی بھی ہے سب کچھ ہے مجھے بتاؤ آپ نکال سکتے ہیں جب چھتے کو ہاتھ ڈالو کہ مکھیاں آپ کے ساتھ کیا کریں گی مکھیاں آپ کے ساتھ کیا کریں گی حالانکہ جائز ہے جس طرح آپ کے گھر کے اندر بیری کا درخت ہے اب بیری کا درخت اپنی جگہ پلات تو آپ کا ہے اس کو کاٹنا جائز ہے انگور کی بیل ہے اس کو کاٹنا جائز ہے خجور کا درخت ہے آپ کی ضرورت ہے آپ نے کمرے بنانے ہیں جائز ہے میرا سوال یہ ہے شافی کا کہ چھتے سے شہد نکالنا جائز ہے نکال سکتے ہو بولو نا نکال سکتے ہو اللہ والو تمہارے گھر میں تو ڈیمو نہیں ہوتے وہ جو اوپرولا کمرہ ہوتا عام طور پر ممٹی ہوتی ہے اس میں وہ چھتا لگا ہوتا ہے تو پورا گھر اوپر نہیں جاتا اوپر نہ جانا اوپر ڈیمو ہے اوپر نہ جانا اوپر ہی تو تمہارے اوپر ڈیمو ہے تو تمہارا تو پشاب یوں نکال رہا ہوتا ہے ڈیمو سے ڈرتے ہو شہد کی مکھی سے ڈرتے ہو اور جنات کے بارے میں کہتے ہیں نہیں نا جلا کے راک کرو ساڑ جان چھٹے ہیں ان کو جلا کے راک کرو ان کی جان چھٹے بھائی میں نے آپ کو دلائل دیئے ہیں کہ آپ کا گھر ہے آپ کا حق ہے جائز ہے آپ کی ضرورت ہے جس طرح شہد کا چھتا آپ کے لئے جائز ہے آپ شہد نکال سکتے ہیں لیکن آپ نکال نہیں سکتے اس کا ایک طریقہ کار ہے جو اس فان کے ماہر ہیں وہ وہ کر سکتے ہیں ہم نہیں وہ کر سکتے جب وہ اس فان کے ماہر بھی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جہاں جس چھتے سے مکھیاں اڑائی جائیں چھتا نچوڑا جائے چوبیس گھنٹے اور بہتر گھنٹے تک مکھیاں وہیں کی وہیں گھومتی رہتی ہیں پھر اگر آپ نے تھوڑا سا تجربہ اور مشاہدہ بھی کیا ہوگا مکھیاں اگر وہاں سے ہٹ گئی ہیں وہ وہیں تھوڑا سی جگہ پہ ہٹ کر وہیں پہ ڈیرہ ڈال کے دوبارہ چھتا بنانا شروع کر دیتی ہیں وہاں سے جاتی نہیں ہے تے بیریدہ درخت کٹو گے تے بس وہ ایتھوں اٹھے کے تو اڑیکار دیچھاتے تے بے جانگے تے پھر پولی پولی ٹول کی بجان دے رہنگے پھر لگے رہنا بس اینی گال ہے ٹوٹا لگی یہ مسئلہ فیصہ غورس کو تو راکٹ سائنس تو ہے نہیں اینی گال ہے بس بس بیریدہ درخت اینجے کر کے کٹو تو بس وہ وہاں سے تفارغ ہو جائیں گے پھر وہ گھر کی چھت پی ہوں گے یا سپاس ہوں گے پھر تو اڈیو ٹول کی بجان دے رہنگے رام رام نال ہے سمجھ آگئے اس طرح خجور کا درخت ہے انگور کی بیل ہے وہ آپ نے کاٹ دی تو پھر وہ آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں کیوں وہ ان کا گھر ہے اب دیکھیں جو لوگ چھتہ اتارتے ہیں اس کا دیکھیں پہلے طریقہ کار کیا ہوتا ہے جو روایتی طریقہ کار ہوتا ہے اب تو آگئے نا آج کال وہ شیلڈ آگئی ہیں لباس آگئے ہیں جدید شکل آگئی بگر نا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے مثلا یہ چھتہ لگا ہوا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیچے آگ جلاتے ہیں سمجھا گی آگ جلاتے ہیں اس آگ سے نکلتا ہے دھوان وہ دھوان جو ہے وہ مکھیوں کو ہلاک کرتا ہے ان سے ان کو مشکل ہوتی ہے وہ پریشان ہوتی ہیں تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں اس سے مکھیوں کو پیغام مل جاتا ہے کہ آپ نے یہاں نہیں رہنا جب مکھیاں چلی جاتی ہیں تو شید اتارنے والا آرام سے شید اتار لیتا ہے دو چار پانچ دس مکھیاں ہیں ان کو وہ سنبھال لیتا ہے اور آرام کے ساتھ وہ کام ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود میں نے کہا اگر آپ کا مشاہدہ اور تجربہ ہے تو وہ مکھیاں وہیں پہ گھومتی رہتی ہیں اور اکثر اوقات وہیں اسی شاک پہ یا دوسری شاک پہ دوبارہ چھتا لگانا شروع کر دی اس طرح گھر میں آپ کے ڈیمو نے چھتا بنایا ہوا ہے کتنی بار ہم وہ ڈیمو مار بھی دیتے ہیں چھتا جلا بھی دیتے ہیں لیکن تھوڑے دن کے بعد وہ دوبارہ آ جاتے ہیں اسی طرح بیری کا درخت ہے خجور کا درخت آپ کے گھر میں ہے انگور کی بیل ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے جب آپ کے گھر میں یہ تین ہیں یہ تینوں میں کوئی ایک ہے یا دو ہیں تو آپ ان جنات کو پہلے جا کر نوٹس دیں قرائے داروں کو کیا کیا جاتا ہے ایک مہینے کا نوٹس دیا جاتا ہے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے آپ جا کر ان کو نوٹس دیں ان کو جا کر کہیں کہ بھئی ہم نے یہ کمرے یہاں ڈالنے ہیں یا ہماری ضرورت ہے تو ہم یہ درخت کاٹنا چاہتے ہیں تو آپ مہربانی کریں آپ یہاں سے منتقل ہو جائیں وہ آپ کو ظاہری طور پر کچھ بتا دیں گے یا آپ کو خواب کے ذریعے کچھ بتا دیں گے جب آپ نے تین بار انہیں متنبع کر دیا جنات کو تین بار متنبع کرنا اللہ کے نبی کا حکم ہے تین بار سام کو مارنے سے پہلے بھی تین بار متنبع کرنا حکم ہے کہ کہیں اس کے اندر جن نے حلول نہ کیا جن مار گیا تو ہر سال سامپ کٹے گا شافی نے یہ راز بھی کھول ہے اور یہ بیان آرزو چینل پر پبلک ہو چکا ہے کہ ہمارے گھروں میں چوہے کاکرو چھپکلیاں کیوں آتی ہیں اور ہر سال لوگوں کو جو سامپ کٹ جاتا ہے وہ ہر سال کیوں کٹتا ہے تو جب آپ نے تین بار متنبع کر دیا پھر اللہ اس کا رسول آپ کا محافظ ہے پھر کچھ نہیں ہوتا آپ تین بار ان کو متنبع کریں اس کے بعد جو درخت آپ نے کٹنا چاہے وہ انگور کا درخت ہے یعنی بیل ہے خجور کا درخت ہے بیری کا درخت ہے آپ کٹ سکتے ہیں اگر آپ نے بس ارادہ کیا ان کو متنبع نہیں کیا آپ نے کٹ دیا تو اللہ ولو تجربہ اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ نسلیں برباد ہو جائیں گی پھر تجربہ اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی قرآن و حدیث اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں آپ کو قرآن و حدیث سے کوئی دلائل دوں یہ تو ایک تجربہ اور مشاہدہ کی بات ہے تجربہ اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے بیری کے درخت لگائے اللہ نے ان کی نسلوں کو برباد اللہ نے ان کی نسلوں کو آباد کر دیا کیوں میں نے کیا کہا کہ بیری کے پودوں کے اوپر خجور کے پودوں کے اوپر انگور کی بیلوں کے اوپر فرشتے ہوتے ہیں ملائکہ ہوتے ہیں مسلمان جنات ہوتے ہیں وہ دن رات عبادت کرتے ہیں اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں اس گھر میں رحمتیں ہوتی ہیں ان گھر والوں کے حفاظت کرتے ہیں ڈکیتی چوری لاعلاج بیماری شیطان کے حملے سے وہ درخت پر بیٹھے ہوئے جنات جو مقین ہیں وہ بچاتے ہیں اس طرح جس گھر میں کیکر کا درخت ہے جس گھر میں بھوڑ کا درخت ہے اس طرح کے درخت ہیں اس کے اوپر اکثر اوکار شیاطین ہوتے ہیں کے اندر قیدی بنتے ہیں یعنی جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بدماش لچے لفنگے ہوں گے بعد میں وہ جرائم کریں گے اور قیدیں کاٹیں گے اسی طرح اس گھر میں انپارڈ لوگ ہوں گے لاعلاج بیماریاں ہوں گی کیوں وہ ساری نیگٹیو انرجی ہے اور جس گھر کے اندر انگور کی بیل ہوگی خجور کا درخت ہوگا بیری کا درخت ہوگا وہ گھر خوشحال ہوگا ان کی نسنیں خوشحال ہوں گی اس گھر میں چوری نہیں ہوگی ڈکیتی نہیں ہوگی بے برکتی نہیں ہوگی گھر میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا لاعلاج بیماریاں نہیں ہوں گے ان گھر والوں کے کبھی بھی حادثاتی حادثے نہیں ہوں گے حادثاتی موت واقعہ نہیں ہوگی جبکہ یہ سب کچھ ادھر ہو کر رہے گا تو اس لیے گھر کے اندر خجور کا بیری کا یا درخت یا عام کی بیل لگانا انتہائی بابر کا جس طرح میں نے ارس کیا کہ مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے بیری کے درخت لگائے اللہ نے ان کو دنوں میں ایسے اٹھا دیا دنوں میں ایسے اٹھا دیا اور جن لوگوں نے ایک درخت بھی کٹا اللہ نے ان کی نسلیں برباد کر دی الحمدللہ سینکڑوں لوگوں نے یہاں آ کر بالمشافہ ملاقات میں میرے سامنے اعتراف کیا کہ حضرت صاحب جو باتیں آپ نے کہیں ہیں آج ہمیں سمجھ آئی ہے کہ جو ہی ہم نے ڈیرے سے اپنے گھر سے اپنے فلان پلات سے جب بیری کا درخت کٹا ہے بس دو چار مہینے کے بعد ہمارے گھر میں بربادی شروع ہو گئی وہ دن ہے آج کا دن ہے ہم آملین کے ہاتھوں لٹ گئے ہمیں ہر ایک نے یہی کہا کہ جادو ہو گیا جادو ہو گیا جادو ہو گیا لیکن ہمیں آج سمجھ آیا ہے کہ ہماری بربادی کی وجہ کیا تھی پھر اس کا علاج میں نے بتایا کہ جو ہو گیا ہے ان جن ناس سے آپ معافی مانگیں ان کو احسال سواب کیا کریں تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اس لیے وہ تمام حضرات جن کے گھروں کے اندر ایسے مسائل ہیں بیری کے درخت ہیں انگور کی بیلے ہیں یا خجور کے پودے لگے ہوئے ہیں تو کاٹنے سے پہلے آپ نے تین بار ان کو پیغام دینا ہے اپنا مدہ بیان کرنا ہے یہ یہ ہمارا مسئلہ ہے اس کے بعد اجازت لے کر پھر آپ کاٹیں تو انشاءاللہ لزیز کچھ بھی نہیں ہوتا اور کاٹنے سے پہلے خون ضرور بہائیں تاکہ کوئی بھی اثر بد نہ آئے تو اسی طرح جو لوگ یہ کر چکے ہیں یعنی یہ لاعلمی میں ہو چکا ہے تو ان کے لئے میں نے کیا کہا ہے کہ جو جنات جس جگہ پہ وہ پلارٹ مکان دکان جہاں وہ درختہ وہ کاٹ ہے وہاں جا کے ان جنات سے معافی مانگنے اللہ رب العزت بڑا کریم اللہ ان کے دلوں کو پھیرنے پہ پوری طاقت قدرت رکھتا ہے اللہ معاملے کو رفع دفع کروا دے گا جنات کو تو وہ خوش ہوں گے حدیعہ جب ان کو دیں گے جو کچھ آپ پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام کی بار گئے رحمت میں حدیعہ کیا کریں ان کے وسیدہ جلیلہ سے تمام جنوں انس کو کیونکہ جنات بھی حضور علیہ السلام کی امت ہے اور مسلمان جنات تو ہمارے بھائی ہیں مسلمان جنات کی بات ہو رہی ہے کفار مشرقین کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ ان کا بیری کے ساتھ اور خجور کے ساتھ اور انگور کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے تو اس لئے لاعلمی مگر آپ کر بیٹھے ہیں تو ایک پہلی پہلا کام مافی اور دوسرا کام احسالہ سواب کرنا ہے اور تیسرا کام آپ صدقہ کرتے رہیں خون بہاتے رہیں انشاءاللہ رزیز جس مسئیبت کے اندر آپ آئیں آپ نکل جائیں گے اور چوتھا کام روحانیت کا ہے کہ اپنا کڑا مضبوط کریں جب تک اب آپ کا کڑا نہیں ہوگا یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے یہ جنگ چلتی رہے گی وہ جہاں تک انہوں نے نقصان پہنچایا مسلمان جنات نے وہ تو ہو گیا بعد میں وہ چھوڑ جائیں گے تو شیعتین اپنی ڈول کی بجانا شروع کر دیں گے وہ پتا چلے گا یہ بھی ان کے خاتے پڑ رہی ہے جب آپ کا حسار ہو جائے گا تو نہ کوئی مسلمان جنات شرارت کر سکے گا اور جو شرارتی جنات ہے خبیص روحیں نہ خبیص روحیں آپ کو نقصان پہنچا سکیں گے تو دونوں سوالات کہ میں نے تفصیل کے ساتھ جواب دے دی ہیں کہ آج کے بعد کسی کو کوئی اشکال پیدا نہ ہو یہ تعویز جلانے سے پہلے دس بار آپ سوچیں گے کہ کوئی میرے سامنے اللہ رسول کا نام جلائے تو میرے جذبات کا عالم کیا ہوگا بس یہ سوچ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جب میں کفار مشرقین کے نام لکھ کر جو تعویز پر اوپر لکھے ہوتے ہیں شرکیا میں ان کو جلاؤں گا تو وہ جو اس طرح بائیں طرف والے ہیں ان کے جذبات کا عالم کیا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے جذبات کا مقابلہ کر سکتا ہوں میرا حسار اتنا مضبوط ہے تو پھر آپ بالکل یہ کام کر سکتے ہیں عملیات کی دنیا میں یہ جائز ہے جب کوئی بھی قوم یا کوئی بھی شخص حد سے بڑھ جاتا ہے شریعت آپ کو سزا دینے کی اجازت دیتی ہے لیکن یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا اسی طرح درخت کے حوالے سے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ جو کر چکے ہو اس کے لیے جو عمال بتائیں وہ عمال کرو اور آئندہ احتیاط کرو اگر کاٹنا ہو تو جو ایک طریقہ کار ہے جس طرح ہم اپنے کرائیدار سے مکان خالی کرواتے ہیں تو ہم نوٹس دیتے ہیں اسی طرح آپ نے انفارم کرنا انٹیمیٹ کرنا نوٹس دینا آپ کا اخلاقی فرض ہے اخلاقی ذمہ داری ہے وہ دیں انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں ہوگا اللہ رب اللہ سے دنیا پر میں جو لوگ سن رہے ہیں خدا نہ خواستہ ان دو مسائل کی وجہ سے ان دو باتوں کی وجہ سے مسائل کا شکار ہو گئے ہیں زندگیاں الج گئی ہیں انہوں نے یہ آج باتیں سنی ہیں مزید پریشان ہوئے ہیں تو بالکل پریشان نہیں ہونا اگر میں نے مسائل کی جو ہے تشخیص کی ہے حقیقت بتائی ہے تو الحمدللہ میں نے ادوری بات نہیں کی میں نے ساتھ ان کا علاج بھی بتا دیا ہے جو ہونا تو ہو گیا اس کا علاج بھی بتایا ہے اگر مستقبل میں کرنا ہے تو آپ نے احتیاط کرنی ہے اور اگلی بات میں نے آپ کے اوپر آیاں کر دی ہے کہ تو اڈے پیران دا اے کیلیبر جے اے تو اڈے آملین دا اے کتب غوث عبدال کیوں میں زمان بنے پھرتے ہیں ان کا یہ کیلیبر ہے جنہوں تویز تاگہ نہیں کرنا آن دا انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور ایک صدقے تھیمہ تو اڈے تے کملے ہی ہو گئے ایسے بے وقوف ہو گئے جن کو ایک تاویز لکھنا نہیں آ رہا جن کو جنات خبیص روحوں کا علم نہیں ہے ان کو حضور کی روح مبارک کا علم ہے کملے تھی گئے موچتنی تارہ مار دے رہے کہ اکل آج زیادہ اکل نہیں آتی نہ بادام کھانے سے آتی شافی کو دیکھیں کتنے لوگ بادام دے کر جاتے ہیں کوئی شافی نے اکل آئی ہے کہ بھئی بندہ بات تھوڑی کرتا ہے چھپا کے رکھتا ہے اپنے تک رکھتا ہے شافی دے ٹاٹ ٹاٹ توتے کی طرح بولتا جا رہا ہے سب کچھ بتاتا جا رہا ہے لوگوں کو ٹینچن دیتا جا رہا ہے اسی کا نام شافی ہے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں جہوں دے رہو وسطے رہو جتے بھی رہو اللہ آپ کو آباد رکھے اسی طرح آپ مسکراتے رہیں اور امیے بھی دعاوں میں یاد رکھیں دنیا بھر میں جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور اطاف فرمائے جس طرح میں یہ بات کر رہا تھا جو دو مسائل جن کا میں نے ذکر کیا ان کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں جن کی علج گئی ہیں دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں آپ سمیت ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے آسانیاں والے معاملات فرمائے اس طرح گھروں میں ہسپتالوں میں جو لوگ بیمار ہیں بچے ہیں بڑے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ آجلہ آتا فرمائے دنیا بھر سے جو لوگ شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل میں آتے ہیں بدنی یا روحانی مریض اللہ سب کو شفائے کاملہ آجلہ آتا فرمائے شافیہ سوشل میڈیا سے جو لوگ جڑے ہیں یا خان کا دارش شفا کے ساتھ جڑے ہیں سزلہ علیہ قادلیہ شافیہ میں مرید ہیں مرید ہیں سالکین اللہ ان کی جان کی مال کی اولاد کی امان کی عزت کی حفاظت فرمائے وہ تمام حضراء جو خان کا کی مالی بدنی وقتی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کو ہر شہر سے محفوظ فرمائے بالخصوص وہ لوگ جو ہمارے لی پیار بری محبت بری دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کو وہ عطا فرمائے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے وہ تمام دعائیں جو ہم تک پہنچیں ہم اللہ تک نہ پہنچا سکے اللہ سے ان کے لیے مانگ نہ سکے یا ہماری ضرورتیں ہیں یا لوگوں کے ہمارے پر حقوق ہیں اللہ ہم سب کو بین مانگے عطا فرمائے غائب کے خزانوں سے ہمارے سب کی ضرورتوں کو خواہشات کو پورا فرمائے جو ہم نے مانگا وہ بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہتے تھے مگر بھول گئے ہیں اللہ ہم سب کو بین مانگے عطا فرمائے سبحان ربکا رب العزت یما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین